بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اگر انسان اللہ کو ذکیات کرتا رہے اور اللہ اسے ڈرڈر کر زندگی گزارتا رہے تو میرے دوستو اللہ اس کے بہت سارے کاموں میں آسانیہ فرما دیتے ہیں اور اللہ اس کی مشکلات کو حل فرماتے رہتے ہیں اس کو بہت بڑے امتحان میں نہیں ڈالتے تو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ سے جو شیئر کروں گا اللہ کا یہ ذکر ہے یا ودودو یا ودودو اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں گے آپ یقین کے ساتھ کریں تو آپ کو ضرور نفع ہوگا دوستو اس عمل کو کر کرنا کیسے ہیں وہ بھی آج آپ کو بتاتا ہوں اور یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت شفقت اور پیار کرنے والی ذات بے شک اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت پیار اور شفقت فرماتے ہیں دوستو یا ودودو اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اگر دو تین میں آپ کو جگہ بتاؤں گا جہاں جس مشکلات میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت بڑھانے کے لیے میاں بیوی میں ناچاکی ہو لڑائیاں رہتی ہو دل میں نفرتیں ہوں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہا ہے یا ودودو فجر کی نماز کے بعد میاں یا تو بیوی دو نمیسو قیبی پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھنا ہے مشکل جب بیس منٹ لگیں گے انشاءاللہ یہ عمل پورا ہو جائے گا اس سے پہلے سات سات مرتبہ اول وآخر درود ابراہیمی کا احتمام کرنا ہے اس عمل کو کریں بارہ دن گیارہ دن کے اندر انشاءاللہ آپ خود فرق دیکھ لیں گے آپ نے کرنا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے اس عمل کو اور اور پھر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی کو یا بیا یا بیوی میاں کو کھلائے وہ میٹھی چیز انشاءاللہ والعزیز ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ اور دوسرے یہ عمل وہاں کیا جا سکتا ہے جیسے آفس ہو گیا کوئی رشتداری ہو گئی یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ سے ناراض رہتا ہے اور بلا مجھے ناراض رہتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرن میں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن جائز جائز حاج ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ ناجائز اس عمل کو بالکر نہیں کرنا ناجائز مقاصد کے لیے وہاں پر بھی آپ لوگوں نے یہ عمل عشاء کے بعد کر لینا ہے عشاء کے بعد اس عمل کو آپ لوگوں نے سو مرتبہ پڑھتا ہے یا ودودو یا ودودو کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اول واخر درود ابراہیم سات سات مرتبہ پڑھ لیں اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کو اس کا ضرور ریزل سات دن گیارہ دن کے اندر ض دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ